السلام علیکم خوش آمدید تو اگر آپ کو بھی میری طرح رات میں جاگتے ہوئے بہت لگتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ مزیدار سا چٹ پٹا سا ہو جائے لیکن فٹا فٹ ہو جائے تو ایسے میں آپ یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی چٹ پٹے سپائسی سے نوڈلز ہیں جو کہ تکہ فلیور کے ہیں اور اس میں بہت ہی کم انگریڈینٹس ڈالیں گے بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ سب ابھی آپ کو بتاتے ہوں چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ جو ہے وہ چکن دے لیا ہے اس میں میں نے لیمن جیوس ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں جنجر پیسٹ ڈالوں گی صرف جنجر پیسٹ ڈالوں گی میں اس میں جنجر پیسٹ ڈالوں گی اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے چیلی پاودر اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہے تو تکہ فلیورد بٹ اس میں کوئی بھی تکہ فلیورد کا مسالہ نہیں یوز ہوگا پیکٹ کا جو بھی مسالے یوز ہوں گے گھر کے مسالے یوز ہوں گے اور اسی سے بہت ہی یومی تکہ کا فلیور آئے گا تین ٹیبل سپون کی قریب دہی اب اس میں ایک ٹی سپون وینگر ایک ٹی سپون سوی سوس اور ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے میں چلی سوس ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت سپائسی ہوں گے اگر آپ اتنا سپائسی نہیں کھاتے ہیں تو آپ جو ریڈ چلی پاوڈر میں نے ڈالا ہے اس کی کونٹیٹی کم کر سکتے ہیں آپ ہاف ٹیبل سپون ڈال دیں اور ہاف ٹیبل سپون ہی آپ چلی سوس ڈال دیں اگر آپ بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے ہیں میں بہت زیادہ سپائسی بسند کرتے ہوں اس لئے میں اچھے خاصی مرچہ ڈال دوں گی اس کے بعد سالٹ ڈال دوں گی آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے گا میں نے یہاں پہ ون این ایہا ف ٹی سپون ڈالا ہے تو اگر آپ چاہے تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ آپ چکن میں ڈال دیں اور ون ٹی سپون جو ہے وہ نوڈلز میں ڈال دیں گے جب نوڈلز پک رہے ہوں گے مطلب مسالے کے ساتھ جب مکس کریں گے اور پھر اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو کور کر کے میں بیسے تو رگ دوں گی مرینے کر کے فریزر میں 15-20 مینٹس بہت ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ کو فوراں فوراں بنانا ہے تب بھی اس کے ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں آئے گی تب بھی یہ بہت اچھا بنے گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ نوڈلز بوائل کری ہوں 1-2 پیکٹ اگر آپ کا پیکٹ چھوٹا والا ہے تو آپ دو پیکٹ لے لی جائے اگر آپ کا پیکٹ جو ہے بڑا والا ہے تو پھر آپ ایک ہی پیکٹ لے لی جائے کیونکہ آج کل بڑے والے پیکٹس بھی آ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیکٹس جو مطلب ہمارے لوکل نوڈلز ہوتے ہیں نور وغیرہ کے ان کے پیکٹس چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جو انڈومی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پیکٹس بڑے ہوتے ہیں تو آپ وہ کونٹیٹی لے سیجا ہے گا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک پین لی لیا ہے اس کو ہیٹ اپ کر لیا ہے اس میں ایکسٹرا ورزن اولیو آئل لے لیا ہے اور اس میں اپنی مارینیٹڈ چکن میں نے ڈال دی ہے اس کو میں سلو آنچ پہ پکا رہی ہوں سین سے چار منٹ کے لیے اور ابھی میں اس کی جو چکن ہے اس کو بلکل ہی بائٹ سائز کٹ کر دوں گی تاکہ وہ ہر بائٹ میں آئے اور پھر اس کو میں مزید بھونوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے اچھا آپ یہ جو میں نے آپ کو چکن مارینیٹ کرنے کی ریسیپی بتائی ہے اس میں جتنے بھی سوائسز ہیں یہ آپ اس طرح سے چکن مارینیٹ کر کے کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں لائک آپ اس طرح سے چکن مارینیٹ کر کے پکا کے آپ اس کو سینڈوچ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ پہ ہے کہ آپ اور کس طرح سے کھانا جاتے ہیں تو یہ بہت سی چیزوں میں یہ چکن کام آ سکتا ہے آپ کے آپ اس کو پلین رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ اپنے آپ میں ہی بہت یمی ہوتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ بوائل بلکل سپریٹ ہو چکا ہے پانی بلکل ختم ہو چکا ہے تو اب اس پوائنٹ پہ میں کیا کروں گی کہ میں اس میں جو ہے اپنے نوڈلز جو بوائل کیے تھے وہ ایٹ کر دوں گی اور اب اس کو بہت اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اس کو اتنا میکس کر لینا ہے کہ جو مسالہ ہم نے پرپیر کیا تھا اس کا وہ ایک ایک نوڈل پہ اچھے سے چپک جائے تو بس یہ اچھے سے میکس ہو چکا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے پلینٹ آؤٹ کر لیا تھا اور میں اس کو شوٹ کرنا بھول گئی تھی کیونکہ مجھے بہت زبکی موک لگی تھی تو ابھی ریسیپی ضرور ٹرائے کی جگہ اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا شیئر ضرور کیجے گا چانل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور اللہ حافظ